ایسے بوتیں بھائی ہم یہاں بوت رہے ہیں جو ہمیں گاؤں آئے ہوئے چار پاس سال ہو گئے ہیں سب چیز سیکھا پر حل لگانا نہیں سیکھ پایا میں یہ دیکھو بھائی دادا جی کی عمر ہے سیونٹی فائی بیئرس اولڈ اور ابھی بھی دیکھو بھائی پورا کام کرتے ہیں سی محنت کی روٹی بھائی اور بہت محنت کرتے ہیں کسان سبھی لوگ سامنے کا نظارہ دیکھو کتنے گجب کا دکھائے دے رہا ہوں ہیلو دوستوں گوڈ موننگ رادے رادے سپر بھائی شروع کرتے ہیں آج کا دن ایک نئے بلوگ کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ سب کو نوراتری کی ہر ایک سب کام نہ ہیں باقی میں رات نانی کے یہاں پہنچا تھا اور صبح صبح ہمارا حل لگ رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے جلدی سے گھر کے لیے جانا پڑ رہا ہے ایک سامنے دیکھو بھائی سنرائز بھی ہو چکا ہے لیکن کل رات اتنے بادل تھے اور اتنی باریس ہوئی کی کیا بتائیں بڑیہ بات یہ ہے کہ آج دھوپ لگ گئی ہے اس وجہ سے کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی زیادہ ٹھنڈ نہیں لگے گی جب یہ گھر جاتے ہوئے مجھے راستے میں یہ ملا ہے آپ کمنٹ میں جرور بتائیں آپ جانتے ہوں گے اگر اس کو یہ دیکھا ہوگا پہلے کبھی تو گھر پہنچ چکا ہوں یہاں دیکھو بھائی باریس کے کران سب چیت ڈھکوار کی تھی اور ساکشی گوڈ مارننگ اور ساکشی بھی کھیت جانے کے لئے ریڈی ہو گئی ہے اچھا تھوڑ دیر رکجہ میں بھی چلتا ہوں یہ گائز ابھی میں بھی ریڈی ہو چکا ہوں کھیت جانے کے لئے اور بتائیں کا سامان بھی میرے پاس ہے باقی ساکشی نے بنایا تھا صبح صبح کھانا اور ممی صبح چلی گئی تھی بھائی کھیت میں پرسوں کے دانات میں بہت زیادہ برب باری ہوئی اور یہاں سے سامنے وہی والے پہاڑ دکھائے دے رہے ہیں جو برب سے ڈھکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو بھائی گوڈ مارننگ ممی جی صبح صبح ممی اور ایک حل لگا دیا دادا جی نے ہم اپنے گاؤں کی سار کھنٹولی میں پہنچ چکے ہیں اور صبح صبح ہمارے آتے ہی دادا جی نے ایک کھیت بھی لگا دیا پورا حل ہمیں گاؤں آئے ہوئے چار پاس سال ہو گئے ہیں سب چیز سیکھا پر حل لگانا نہیں سیکھ پایا میں باقی دادا جی دیکھو بھائی پورے گاؤں والوں کا حل لگاتے ہیں آج کل جہاں نیا جمان آگیا ہے وہاں یہ دیکھو ہم پرانے جمانے والا ہی حل لگا رہے ہیں اب جو جمان آگیا ہے وہ مسین والا جمان آگیا ہے کی ٹیکٹر آ رہے ہیں لیکن دیکھو دادا جی کا شروع سے ایک ہی کام تھا حل لگانے کا سب کا حل لگاتے ہیں ملتہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنے لوگوں کا حل دادا جی لگاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی دادا جی سے لگوا دیتے ہیں اور یہ دیکھو بھائی دادا جی کی عمر ہے سیونٹی فائیویئرز اولڈ اور ابھی بھی دیکھو بھائی پورا کام کرتے ہیں صرف ہمارا ہی حل نہیں لگاتے ہیں گاؤں میں جاتا تر سبھی لوگوں کا حل پکڑا ہوا ہے پہاڑوں میں ایسا ہوتا ہے دوستوں کی ایج میٹر نہیں کرتی ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے بس یہ ہے کہ آپ پر اسٹریند کتنی ہے کسی بھی ایج کا کتنا بھی کام کر لیتا ہے پہاڑوں میں کیونکہ شروع سے ہی باڈی کی حیبیٹ ایسی بن جاتی ہے دادا جی کے گھر میں ٹی وی تک نہیں ہے بھائی لیکن پھر بھی محنت کرنے پہ لگے رہتے ہیں اور فون تو بہت دور کی بات رہی وہ کی پیٹ والا فون بھی نہیں ہے دادا جی کے پاس اور جو پہاڑی لوگ دلی دہردون میں پس گئے ہوں گے تو ان کو بھی اپنی پرانی یادیں تاجہ ہو رکھی ہوں گی کہ بھائی پہلے ایسا ہی حل لگاتے تھے باقی ممی بھی کافی خوش نظر آ رہی ہیں آج تو چمک رہے ہو کیا بات ہے میک اپ کر کے تو نہیں آئے میک اپ میں تھی بھی کرتی ہی نہیں آج تو چاہاں اب کیا کرنا بڑھا بھائی ہیں باقی یہاں پہ چائے پانی پیتے ہیں مرے یہ خوشی یہ ہو رہی ہے سب لوگ انہیں پرسوں تک ہل لگایا اس ٹیم پہ اتنا سوکا ہو رہا تھا ڈکے ہو رہے تھے بڑے بڑے آج کل دن میں خوب بارش ہو رہی رات کو بھی دن میں بھی اتنا اچھا ہو رہا نا ڈکہ ہو رہے بہت اچھا لگا ہے اب دیکھو دوستو یہ بارش کسی کے لئے تو بہت بڑیا رہی اور کسی کے لئے بہت نقصان دائق رہی آپ نے کل سادھی دیکھی ہوگی الگی مجھا آتا ہے لیکن پھر بھی مجھا آیا لیکن جو انہوں نے فنگشن ارینج کی ہوگا تو اگدم اس حساب کا نہیں ہو پایا کیونکہ سادھی کی ایلبم لائف ٹائم رہتی ہے ایسے بوتیں بھائی ہم یہاں بوت رہے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑیا ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں جو اور اس کا تو بہت مہتو ہے بہت جگہ کام آتے ہیں ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں یہ جو تل کہیں کہیں ہوتے ہیں ابھی لگا رہا ہے بھائیہ اور بھائیہ کو زیادہ آتا نہیں ہے تھوڑا بہت آتا ہے تو بھائیہ بھی سیکھ ہی رہا ہے چھوڑا بہت لگا کے دیکھا کہیں کہیں پہ ٹھیک لگا رہا ہے اور کہیں پہ ایسے ہی چھوٹ رہا ہے تو اس وجہ سے دادا نے بولا میں کھری لگا تو پھر بعد میں کھیت میں فسل ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے ہم اس والے کھیت میں کام کر رہے ہیں اور ساکسی جائے گی دوسرے کھیت میں وہاں کی سپائی کرنے کیونکہ یہاں کے بعد وہیں حل لگے گا زبی میں آ چکا ہوں بھابی جی کے کھیت میں اور یہاں دیکھو یہاں بھی بیلوں سے حل لگ رہا ہے تو ہماری سائٹ ٹیکٹر بہت کم ہے جاتر لوگ بیلوں سے ہی لگاتے ہیں پھر ساتھ بہت سارے بڑے بزرگوں اور بھائی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو ہوتل لائن میں کام کرتا ہے تو کوئی آرمی لائن میں اور کوئی کمپنی لائن میں لیکن انہوں نے بھی پہوڑ میں ایسا حل بہت لگایا ہے اگر آپ لوگ نے لگایا ہوگا تو کمنٹ میں جرور لکھیں بہت سی جب وہ مہیلائیں بھی حل لگاتی ہیں میں نے نینی تال اور رام نگر سائٹ دیکھا جب ہی دادا جی نے بہت سارے حل لگا لیا تو میں نے کہا تھوڑا ریشت کرو مجھے سیکھنے کا موقع بھی دو چلیے گائز ابھی بہت سارے حل لگ گیا ہے اور ابھی اس ٹائم کافی ٹھیک لگایا میں نے ابھی کرتے ہیں یہاں پر ناس تھا کیونکہ صبح سے آدمی جتنا کام کرتا ہے محنت کی روٹی بھائی اور بہت محنت کرتے ہیں کسان سبھی لوگ لیکن ان کو وہ ریٹ مل نہیں پاتا ہے جتنی وہ محنت کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہاڑوں میں ہی محنت کرتے ہیں لینز کے کسان تو ہم سے دو گنا محنت کرتے ہیں وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں بہت ساری ساکھ سبجیوں گاتے ہیں اور پانچ پانچ روپے کلو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمارے آنے تک پچاس پچاس روپے کلو ہو جاتی ہے کسان کو لائک کیا کرو کسان بہت محنت کرتے ہیں اور ایسی روٹی کس نے کھائے بچپر میں مست بیٹھ کے کیونکہ ایسی روٹی کھانے کا مجھا ہی کام کرنے کے بعد اور ابھی یہ دیکھو ہمارے محنت کرو ہمارے محنت کرتے ہیں جب ہر بہت سارے ہندی لگ اس سے مجھے ہندی میں بلوک بنانا پڑتا ہے لیکن بیچ بیچ میں گڑھوالی بھی بول دیتا ہوں میں پرسوں تک انہی کھیتوں میں ہم دال نکال لیتے ہیں آج ہم نے یہاں جوب ہوئے ہیں باقی یہ تاؤ جی لوگوں کا کھیت ہے پہلے لگی ہولار اب لوگوں جول تو دوستو آپ جول لگانے کی باری آگئی ہے اس کو ایک دم سپارٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں گھریا بھی بول رکھا تھا تو تھوڑا گھریا دیتے ہم جتنا بھی حل لگایا تھا وہ جول لگانے سے ایک دم پلین ہو جاتا یہ دیکھو ماست کر کے باقی اس ٹائم دھوپ کا بھی آگمن ہو گیا ہے دھوپ سے کبھی پیار ہوتا ہے تو کبھی نفرت ہوتا ہے بس وہ باتبرن کے حساب سے چلتا رہتا ہے چلو بھائی اب ہم چلتے ہیں ممی اور میں دادا جی نے کہا تم چلو بھل ابھی میں نسولہ لے کے نکل چکا ہوں دوسرے کھیت میں اور دادا جول لگائی رہے ہیں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پیچھے سے جول میں بیٹھتے تھے اور مست مجھا آتی تھی لوگوں کی دال توڑ توڑ کے کھا رہی ہیں پہلے ہم دو بیاں کھاتے تھے سونٹے اب وہ ختم ہو گئے اب یہ کھا رہی ہیں یہ دیکھو بھائی تو اور کی دال بولے تو ار ار کی دال بھائی پڑنام ٹھیک چھنا ہے بس سویٹر بہت اچھی لگ رہی ہے دادی پہ ورنہ آپ نے دیکھو گا دادی کے پاس ہمیں یہ سب کچھ نہ کچھ رہتا پیٹھ پہ لیکن آج دادی لوگ بھی حل لگانے آ رکھے تھے بھائیز ابھی ہم دوسرے والے کھیت میں پہنچ چکے اپنے اور ساکچی یہاں پہلے ہی آگئی تھی ہیلو یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا تو آپ لوگ کمنڈ میں جرور بتانا کیا بولتے ہیں اس کو یہ دیکھو یہ ہے ساید ناک پھنی بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ابھی ممی گھر جا رہی ہے پھر واپس آئیں گی سامان لے کے تو جی میڈم پانی پیو ہاں مجھے سے ہمیں مجھے میں سجے تھے کہاں ہے تیرا نیار کاٹا ہوا زیادہ نہیں ہے یہ اب میں کاٹتا ہوں ایک پیگٹ تو مجھے دے دو تم پورا پیگٹی کھائے گا گھر مو بیٹھ گیٹھتے ہیں گھر مو بیٹھوں چلو بھائی یہاں پہ ممی نے میرے لئے بھارہ لگا دیا ہے یہ کچھ نیار ساکشی نے کاٹا تھا اور کچھ میں نے کاٹا تھا ابھی بھائیہ نے بھی اٹھا لیا نیار کا بھارہ اور کل رات بہت زیادہ بارس بھی بھاری ہو رہا ہے یہ دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن بارس کے کران پورا گھیل ہو رکھا ہے تو میں اب گھر پہ جاتا ہوں چلے بھائی گھر بھی پہنچ چکے اور صبح صبح یہاں پہ ممی نے دال سکانے کے لئے ڈال دی تھی کل بارس کے کران پورا لینٹر گھیل ہو رکھا ہے اور میں نے اتنی بڑیا اور مشکل سے لپائی پتائی کی تھی اور یہ دیکھو بھائی وہ سارا بہت چکا ہے ایک دو دن بعد پھر سے لپائی پتائی کرنے پڑے گی اب میں وہی نہیں کہہ رہا تھا یار کسی کے لئے فائدے کے لئے آتی ہے بارس اور کسی کے لئے نقصان کے لئے آتی ہے کوئی کوئی تو دعا کرتا ہے کہ بھائی بارس ہو جائے اور بارس ہوتی ہے تو بہت سی لوگ گالی دیتے ہیں تو ایسے ہماری لائے پھیار کوئی اچھا بولے گا تو کوئی برا بولے گا آپ اپنا کام کرتے رہیے چلو بھائی چامل چڑھاتے اور چامل بھی دیکھو بھائی کتنی دور رکھے ہوئے ہیں ختم ہو گئے ہوں گے نا اور ہم اس سے ڈالتے ہیں شور یہ ہوتا ہے شور ایک شور یا ڈیڑھ شور ہم ڈالتے ہیں اس کا ڈیڑھ شور تین آدمیوں کے لئے یا چار آدمیوں کے لئے ہم لوگ چامل کا پانی پھینکتے نہیں ہے گائے بھینس کے لئے بچا کے رکھتے ہیں جب ہی کھانا بنا کے ریڈی کی آئی تھا کہ ممی کا فون آگیا میرے پاس لینے آیا دھوپ ہو رہی ہے بھل بہت زیادہ میں نے کہا دھوپ تو میرے کو بھی ہو رہی ہے پر کیا کریں تھوڑا ہلکا ہو جائے گا ممی کے پاس اور دھوپ دیکھو بھائی بلکل سر کے اوپر آ رکھی ہے لوگ بھائی اس دھوپ میں پہنچ چکا ہوں ساری میں اور اس ٹائم کوئی بھی نہیں دکھائی دی رہو گا پورے سار میں ممی نے ہی مجھے بلائے ہے پرسان کرنے کے لئے چلیے گائز یہاں پہ بھارہ لگ چکا ہے اس ٹائم بھی نیار لے گیا تھا اور اس ٹائم بھی یہ نیار لے جاتا ہوں یہ پورا کھیت کر لیا ہم نے ٹھیک یہ ہے بھائی ممی ابھی دوسرا وہ والا بھارہ لے کے آئیں گی ٹھیک ہے تھا گائز ہلکی شام ہوتے ہیں پھر سے بھاریس ہو گئی ہے جتنا بھی ہم نے دھوپ میں سکانے کے لئے ڈال لکھا تھا سارا اٹھانا پڑے گا یہاں دیکھو اوپر دیکھو اب بادل دیکھو بھائی آسمان میں کتنے خطرناک ہیں آج بڑی عجیب والی بارس ہو رہی ہے گائز دھوپ بھی لگیا اور بارس بھی ہو رہی ہے اور سامنے دیکھو بھائی سوریاست ہو نہیں والا ہے بڑ کتنا پیارا سا بھیو دکھائی دے رہا ہے اب یہ سارا ہمارا ایسی رکھا رہے گا کیونکہ رکھنے کے لئے کہیں اور جگہ نہیں ہے وہاں بھی ہم نے بھر رکھا ہے اور اس سائٹ پیڑ پہ بھی لگا رکھا ہے یہ دال بھی چھت میں ایسی رہ گی اس کو کل کوٹنا تھا بھر کیا کریں یہ دیکھو بھائی ساکچی بھی آ چکے ہے کھیج سے اور ادھا اور مممے بھی آ رہی ہے حالت خراب ہو گئی ہے اب یہ پورا ترپال اوپر لگے جانا پڑے گا بھائی سوریاس بھی ہو چکا اور سامنے کا نظارہ دیکھو کتنے گجب کا دکھائی دے رہا ہے اوپر بادلی بادل لگے ہوئے ہیں بھینکر والی رات کو بھار بارس ہو رہی ہے تو بارس کا پانی دیکھو پسو کے کام میں آ رہا ہے اس سے ہی ہم اپنی گائے بہنس کو نہلاتے بھی ہیں اور باقی بارٹیاں بھی لگانے جا رہا ہوں میں دھارے پہ ایسا کچھ ہوتا ہے مطلب پاڑ میں ہوکے بھی پانی کی بہت کمی ہے یہاں ابھی رات ہو چکے اور شام سے لگاتار بارس ہوتی جا رہی ہے باقی آج کا بلوگ یہیں پینڈ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکیب ضرور کریں ملتے ہیں آپ کو اگلے نئے بلوگ میں تب تک کے لئے بھائی جے دی بھمیوت رکھن جے ہن جے بھارت ملتے ہیں